میری اہلِ بیعت کو تھام لو میری اہلِ بیعت سے محبت کرو دین کا بدلہ اہلِ بیعت کی محبت ہے عجرِ رسالت میری محنتوں کا بدلہ علی فاطمہ حسن و حسین کی محبت ہے میری اہلِ بیعت کی محبت ہے لیکن عجرِ رسالت کیسے دیا کوفہ کے محراب میں مولا علی شہرِ خدا کو شہید کر دیا کیا یہ عجرِ رسالت ہے کیا یہ دین کا بدلہ ہے امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر ہزاروں کا لشکر لاکر کہا حسن یا حکومت چھوڑ دو یا جنگ کرو کیا یہ عجرِ رسالت ہے یہ عجرِ رسالت تم نے دیا ہے امام حسن نے حکومت کو چھوڑ دیا مدینے میں جا کر رہنے لگے مدینے میں جا کر امام حسن اور بات میں آپ کو کہتا ہوا چلو وقت امام حسن نے صلا کی صلا کی یہ صلاہ بالجبر تھی اہلِ بیت کو اتنا مظلوم بنا دیا گیا اتنا دباؤ ڈالا گیا کہ آپ ہم سے جنگ کرے یا حکومت ہم کو دے دے یا حکومت ہم کو دے دے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اب وہ حدیث بار بار سناتے بیٹھ کے اللہ کے نبی نے ارشاد مرمایا حازہ ابنی سید یہ میرا بیٹا حسن سید ہے یہ میرا بیٹا حسن سید ہے یہ دو مسلمانوں کے گروہوں میں جو ہے صلاہ کرائے گا دیکھو حضور پہلے فرما دیئے تھے ارے اقل کے اندھے بات والی حدیث بول رہا ہے حدیث تو تو نے صحیح پڑھی آگے کا نتیجہ بھی تو نے صحیح نکالا لیکن اس چیز پر غور کر میرے نبی نے کہا میرا بیٹا سید ہے سردار ہے جب یہ سردار موجود تھا تو دوزرے کو حق نہیں تھا کہ حسن کے سامنے سرداری لے کر بیٹھ جائے دوزرے کو حق نہیں تھا حضور نے کہا یہ سردار ہے سرداری کے لائق یہ ہے حدیثوں کو نہیں مان رہے آپ آپ کو جو ہے بنو میا کا چشمہ دے دیا گیا بنو میا کا چشمہ کتنے سال ننین نو سال تک بنو میا کی حکومت چلی ممبروں پر کھڑے ہو کر مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھا گارتر ہوگے تم نہیں کر سکتے تمہارے بڑے بڑے نہیں کر سکتے ممبروں پر کھڑے ہو کر توہین کی جاتی یہ اہل بیت ہے اتھار کی جی کسی بچے کا نام علی رکھا جاتا تو بچے کو مار دیا جاتا حسین کسی بچے کا نام نہیں ہوتا حسن کسی بچے کا نام نہیں رکھ سکتے تھے کسی بچی کا نام فاطمہ رکھنا ممنون تھا سو سال تک اہل بیت کے نام نہیں رکھے گئے موسیقی